اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فوڈ بھائی آئیشا کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر راضی رہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے بہت ہی شاندار سا کورما تو چلیں ریسی پی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کب ہم نے اوئل لی ہے دو بڑے سائز کی ہم نے پیاز لی ہے پیاز کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز ہماری گولڈن براؤن ہوگی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے لیا دو ٹیبل سپون لیسی ندرک کا پیسٹ اسے ایک منٹ تک ہم بھونیں گے ہم نے لیا ایک کلو چکن اب ہم چکن ڈال کر ساتھی بھون لیں گے دونوں چیزوں کو ایک ہم دارچینی کا ٹکڑا لیں گے اور اسے تقریبا ہم گوشت کا جب تک کلر چینج نہ ہوں جب تک بھونتے جائیں گے اب ہم نے ایک کپ دائی ڈالیا ہے اب ہم چکن کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے اس میں ہم مسالے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ایک ٹیبل سپون مرچیں ااف ٹیبل سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے کورما مسالہ اب اسے اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور اس کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگیا ہے ہم اسے پانچ منٹ تک پکنے دیں گے اب ہم نے جو پیاز براؤن کر کے رکھی دی ہم نے ہاتھوں سے اس کا چورا بنا لیا ہے ہم نے پیسنا بلکل بھی نہیں ہے نائی گرینڈ کر نہیں ہے ہم نے ہاتھوں سے اس کا چورا بنا کے بس ڈالنا ہے پانچ منٹ تک پکائیں گے اب دھکان اٹھا کر ہم نے دیکھا ہے اوئل سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اور شوربہ پکنے دیں گے اور ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم نے گرم سالہ ڈالا ہے اور ہم نے ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون کیے بڑا اگر آپ نے کیوڑا ایسس ڈالنا ہے تو آپ چار کترے ہی ڈالیں دیکھا آپ نے ہمارا دابتمالا کورما کتنی جلدی جھٹ پڑ سے بن کر تیار ہے اسے ٹرائے کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا رکھے گا خیال دعاوں میں رکھے گا یادو کیجئے اللہ حافظ